بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں آپ کا ساتھی آپ کا ہوسٹ شیح زفر حسین میں اس وقت موجود ہوں مارے ایک بہت سنیر صافی مارے دوست جناب مرزا خرم وائی صاف گجرات کے سی او ہم ان سے بات کرتے ہیں جیسے کہ میں یہ بات لے کے چل رہا ہوں اپنے میڈیا والے دوستوں کے پاس کہ جو میڈیا کے مارے ساتھی ہیں ان کے بھی یعنی دوسرے بھی مارے ستون ہے لیکن میڈیا کو چوتھا ستون سمجھا جاتا ہے لیکن اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو میڈیا والے ہیں اگر ان میں کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی لاد کے لیے بعد میں ممکن ہے کہ ایسی مجھے بری ہو کہ بجارے مزدوری کاروں لیڑی لگانا پڑ جائے دوسرے بھی مارے ستون ہیں وہ مارے بھائی ہیں ان کے لیے بھی کرنا ہمیں بہت خوشی ہے لیکن میڈیا والوں کے لیے بھی میڈیا والے کے کیا نظریات ہیں کیا پریشانیاں ہیں ہم اس بار میں بات کرتے ہیں جی مہدن مردہ صاحب بہت مہربانی شہ صاحب بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ واقعی یہ چوتھا ستون ہے صحافی جو ہیں وہ چوتھا ستون ہے لیکن یہ چوتھا سکون کے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا حکومت دیکھ لیں اگر کوئی صحافی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے میں اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ مجھے دو ماہ پہلے ٹانگ میں فائر لگے ہیں ابھی تک حکومت کے کسی نمائندے نے میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا پولیس میرے ساتھ بڑا اچھا تعاون کا رہی ہے صحافی حضرات بہت اچھا تعاون کا رہی ہیں سب سے پہلے میرے پاس جو ہسپیٹل میں پہنچے تھے وہ تفیل میر صاحب عبدستار مرزا صاحب تھے اور اس کے بعد وہ ڈی پیو صاحب میرے پاس آئے ہسپیٹل میں لیکن صحافیوں کو کوئی تحفظ نہیں ہے صحافیوں کے لیے آواز صحافیوں کو بلاند کرنی چاہیے اور میں گورمنٹ کو بھی کہتا ہوں کہ صحافیوں کو تحفظ دیں اور ان کے جان و مال کی افاظت کرنا ان کا فرض بنتا ہے رہی بات آپ نے کیا ہے کہ کفوت ہو جے کوئی امداد نہیں ہوتی صحافی کی کوئی بھی نہیں کسی کے لیے کچھ کرتا ہماری یونٹی ایک ہو جائے تو پھر کچھ بان سکتا ہے ہماری یونٹی میں جو انسیاں وہ اختلافات ہیں ایک دوسرے کے وہ جو ہے وہ نظریاتی کی بجائے ذاتی لے آتے ہیں کوئی بھی معاملات ہو ہوں مطلب اختلاف رائے کی بجائے محالفت شروع ہو جاتی ہے جو کا مناسب نہیں جو مناسب نہیں ہے میں یہی آپ کی وضاعت سے صحافی بائیوں کو کہوں گا کہ اس کو ذاتی نہ کیا کریں نظریاتی جو ہو اس کے ساتھ بیٹھ کے بعد کر لیں ٹیبل ٹاک کر لیں صحافیوں کے لیے کوئی تحفظ نہیں ہے جب مجھ بھی عملہ ہوا اس کے بعد تین صحافیوں پر اور بھی عملہ ہوا جس کا وہ انہوں نے سیاسی لوگوں نے اس میں مداحلت کر کے راضی نامہ کروا دیا پہلے وہ اس صحافی نے کہا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا میرے انصاف نہیں میرا جب ایف ای آر ہو گی اس کے بعد سیاسی مداحلت کی وجہ سے انہوں نے راضی نامہ کر لیا صحافیوں کے لیے میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں صحافیوں کو تحفظ فرام کیا جائے اور بقاعدہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ اعلان کریں کہ اگر کسی صحافی کے ساتھ کوئی آسا ہو جاتا ہے اس کو بقاعدہ جیسے اپنے گورمنٹ ملازم کے لیے ان کی پینچن یا کوئی ایسا کوئی امداد کی جاتی ہے وہ کرنی چاہیے صحافیوں کے لیے جی بالکل ٹھیک آپ کی بات کہ صحافی وہ وہ ہیں وہ فرد ہیں جنگ امن او ہر جگہ پہنچتے ہیں دن او رات او پہنچتے ہیں جہاں پر گولیاں چالے رہی ہوتی ہیں صحافیوں کو پاس تو صرف ایک پیپر ہوتا ہے ایک پین ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود پہنچتے ہیں جو ہمارے دوسرے استون ہیں ان کی بھی ایک طرح سے خدمت کر رہے ہوتے ہیں ان کی خبریں لے رہے ہوتے ہیں لگا رہے ہوتے ہیں آگے پچھا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ یہ صحافی بھائی جو ہیں ان کا یہ پریشانی ہے ان کے لیے کہ یار مارے بعد کیا ہوگا کیونکہ نہ تو تنہا ہوتی ہے نہ پینچن ہوتی ہے مرد صاحب اس وقت میں کیا یہ نہیں ایک ہو سکتا ہے کہ صحافی خود اپنے تائیں ایک کوئی والفیر بنائیں جس میں صحافی ایک دوسرے کے لیے یعنی کہ جو صحافی اس طرح جو اس کے لیے کچھ کیا جا سکے یہاں جو کو لاتکہ شکار ہو جو کہ زندگی کے معاملہ سا سا چلتے ہیں تو اسی کوئی والفیر نہیں ہونی چاہیے صحافی بھائی بہت اچھی بات کی ہے آپ نے شیص صاحب یہ آپ دیکھ لیں گجرات میں دیکھ لیں کتنے گروپز ہیں وہ باتیں کار دیتے ہیں ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے لیکن عمل درامت کوئی نہیں کرتا میں نے بھی اسی طرح ویب اسوسییشن کا میں چیرمین ہوں صدر ہمارے راجعاصف صاحب ہیں ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس میں کسی صحافی کے اوپر مشکل بانجے کوئی غمی خوشی میں ہم اس کی ہیلپ کریں گے لیکن انشاءاللہ تعالی آستاستا یہ سب سے پہلے قدم مرزا خورم اٹھائے گا انشاءاللہ تعالی تو ہونا بھی چاہیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں صدر پریس کلپ سے کہ اس پہ نوٹس لیں منشور میں جو آپ نے کہا تھا اس پہ عمل کریں اور اس چیز کو سامنے لائیں جو منشور میں آپ نے آٹھ دس چیزیں بتائی تھی ان پر ابھی تک ایک بات پہ عمل نہیں ہوا کم از کم ایک دو بات پر عمل کر کے دکھائیں اور پھر سمجھ آئے گی کہ واقعی جو آہ الیکشن سے پہل صدر صاحب نے بات کی تھی اس پہ عمل ہوا ہے کم از کم اس آٹھ دس آہ باتوں میں سے ایک بات پر یہ ایک دو چار دن میں اس پہ وہ بات کریں بتائیں کہ مہاں جی میں نے یہ منشور میں بات کی تھی یہ پہلا سٹیپ میں نے اٹھا لیا پھر پتا چلے گا نا صحافیوں کے لیے صحافی ایک دوسرے کے لیے کیا کرتے ہیں اس در صرف اور صرف صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے ہو رہا ہے ایک دوسرے کے صحافی محالب بنے ہوئے ہیں وہ کہہ رہا وہ آگے بڑھ رہا ہے میں اس کی ٹانک کھینچوں وہ دوسرا کہے گا نہیں یہ میں کروں ایسے نہیں اچھا یہ ذاتی طور پر مجھے بھی اس بات کا بہت دکھ ہے کہ جو ماری برادری ہے اس میں جو تھوڑا دیکھیں اختلاف اختلاف تھی آتا ہے کہ وہ محالفت نہ ہو لیکن یہ گروپ بندی مناسب تو نہیں ہے لہا ہمارے صدر صاحب ہیں جو استار صاحب وہ واقعی کام کار رہے بھی انہیں ہیں اور کام کرنا میں جائیں گا اب جو منشور ہے اس پر عمل درامت واقعیوں نے کرنا چاہئے تو ان کے منشور میں کیا کیا چیز آہمین شامل تھی میلے بھی ذہن میں نہیں ہیں کیا کیا باتیں تھیں لیکن وہ پمفلٹ انہوں نے چپو آیا تھا وہ لوگوں کو دیا بھی تھا کافی باتیں تھی سافیوں کے کوک کے لیے تھی یہ مجھے جاتا ہے یاد آج میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو وہ کہہ رہے تھے آج کہ وہ ساتھیوں سے کہ وہ جو اپنا انچورس کا ہے تو وہ بلکل وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کریں لیں مجھے کاغذ دیں وہ میں نے سنا ہے کام تو وہ کر رہے ہیں باقی دیکھیں آگے بھی میدے نشل ہوگا لیکن پھر بھی ستار صاحب جو ان سے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں اور وہ سافیوں کی جھنگ لڑتے بھی ہیں میں یہ دیکھیں میرے ساتھ مسئلہ بنا ہے میرے پاس وہ دو تین مہینے میں وہ میرے پاس چار پانچ مرتبہ ہیں اور انہوں نے ایک دو بات میرے ساتھ کی ہے میں جو ہے وہ انہوں نے میری عادت کی ہے اور میرے ساتھ انہوں نے پرسنل میری ہیلپ بھی کی ہے بہت سوبر اور بڑے ملنے والے لوگ ہیں پیار والے لوگ ستار صاحب نائس پرسن ہے لیکن میں ستار صاحب پہ تنقید نہیں کر رہا کہ ستار صاحب آپ نے منشور دیا تھا میں ان کو یاد ہنی قرار ہوں کہ ستار صاحب ایک دو منشور میں سے ایک دو جو بات ہے اس پہ عمل کرے تاکہ ان صحافیوں کو پتہ چلے واقعی ستار صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے اور اس پہ عمل ہوا ہے عمل ہوا ہے بلکو ٹھیک ہے نا ستار صاحب میرے بڑے بھائیں ہیں میرے بہت قابل اترام ہیں ان میں جو انسی ہے وہ بزادار آدمی ہیں ستار صاحب بہت گریٹ آدمی ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو استلافات پیدا ہوئے ہوئے ہیں نا گجرات میں صحافیوں میں بلکو یہ آپ کے بات بلکو ٹھیک ہے وہ اچھا کردار ادا کریں پیل کریں پیل کریں ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں بلکو ٹھیک ہے وہ میرے بھائیں ہیں وہ بڑے اچھے پرسن ہے تو وہ پیل کریں ان اکسلافات کو کم کریں کم ہوں گے تو ہماری بھی یونٹی جونسی ہے وہ پاور میں آئے گی جو یہ دیکھیں انتظامیہ میں اس چیز کا بہت اثر جا رہا ہے جو گروپ بنے ہوئے ہیں نا انتظامیہ اس چیز کا بہت فائدہ اٹھا رہی ہے اور میڈیا کا ورک میں بھی اثر پڑ رہا ہے جو میڈیا مذہبی لوگ ہیں ان کو تو یہ جو ان میں سیاست میں مذہبی اور جو سیاسی لوگ ہیں ان میں تو ان میں بھی کالی بیڑے ہیں نا جو انتشار پھلاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کا ان کو فائدہ نہ ہو وہ اس چیز کا فائدہ نہ اٹھائیں کہ یہ آپس میں صافی اللہ رہا ہے آپ دیکھیں کوئی بھی کوئی ایشو بنتا ہے ان میں گروپ بنے ہوئے ہیں وہ بلا لیں گے ایک گروپ کو دوسرا گروپ دوسری طرف چلا جائے گا تیسرا گروپ پھر کسی کی طرف چلا جائے گا وہ ایک یونٹی رکھیں ہمیں صافیوں کو ہمیں صافیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے شے صاحب ہمیں ہمارے صافی جو بھائی ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے تو میں ان سے اپیل کرتا ہوں خدا رہا خدا رہا ہمیں عالا کار نہیں بننا ہمیں مصبت صافت کرنی ہے ہمیں اپنے فرائد پورے کرنے ہیں جو ہمارے فرائد ہیں جو ہمارا مارا جو ہے ہمارا میڈیا جو ہمیں فرد لاغو کرتے ہیں ہم نے وہ پورے کرنے ہیں حق سچ پہ مبنی جو خبر ہے وہ ہمیں شائع کرنے چاہیے نہ کہ اس کو روک لینا چاہیے جو صافت کرنے نہیں چاہیے تو ہمارے گجرات میں بڑے منجے ہوئے صافی ہیں ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے کوئی بات ایسی ہوتی ہے ان سے ہمیں مشورہ کرنا چاہیے میں ادنا سا صافی ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے افضل بہت سے لکھاری ہیں کوئی رات میں ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو لکھاری ہیں ہمارے جلے میں بلکو ٹھیک میں اپنے آپ کو سنئیر نہیں سمجھتا میں جنئیر ہوں میں ان سے سیکھنا چاہتا ہوں تو میں یہ سب صافی بھائیوں سے پیل کرتا ہوں کہ اپنے جو سنئیرز ہیں ان کی کلاسز لیں ان سے سیکھیں اور ایک جگہ پہ کٹھے ہو جائیں میری یہ اپیل ہے میرا یہ میسج ہے جو ہمارے گجرات کے سنئیرز صافی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جو نئے لڑکے آ رہے ہیں ان کو تربیت ایک پریس کلاب میں ستہار صاحب ہفتے میں ایک پندرہ دن میں ایک یا مہینے میں ایک ایسا پروگرام رکھیں جہاں ان کو تربیت دی جائے ان کو بتایا جائے صافت کے رولز بتائیں جائیں تاکہ وہ اس پہ عمل کریں اور آہ بلیک میلنگ سے پاک بلکل بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے ناظرین جیسا کہ مردہ خورم صاحب کہہ رہے تھے میں ابھی اس بات سے آگے ہوں جو ہمارے سنئیر ہیں وہ آگے آئیں انہیں آگے آنا چاہیے وہ ابتدا کریں دوسرے جو ہیں میں سب ہی ان کے ساتھ چلیں گے اور جو میڈیا کا وقار الحمدللہ الحمدللہ پہلے ہی کافی ہے لیکن وہ مزید بال ہوگا اور مضبوط ہوگا جی میں جا چاہوں گا میں شیخ زفر صاحب پھر کسی اپنے نئے دوست نئے ساتھی جو ہمارے میڈیا والے ہیں ان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا جا چاہوں گا اسلام علیکم